اپیسوڈ نائنٹین اجتحاد اور اس کے تقاضے سوال کیا اجتحاد کے اس دروازے کو جسے صدیوں پیشتر بند کر دیا گیا تھا آج کھولنے کی شدید ضرورت نہیں ہے اور وہ اجتحادی اصول جو آج سے ہزاروں سال قبل بنائے گئے تھے کیا ان کو بڑی سختی سے آج بیسی صدی کے مسائل پر بھی نافذ کیا جائے گا حکومت اس صورتحال سے کس طرح نمٹے گی جبکہ ہر طبقہ فکر یعنی سب سیکٹس کے پیرو اپنے آئمہ کی اجتحادی احکام کو بدلنے کے خلاف ہیں اور نہایت شدومت سے آج کے مسائل کے لیے بھی انہی کی تشریح و توضیح کر کے فیصلے کرنے کے حق میں ہیں اگر ہر مکتب فکر کے علماء کو اکثریت آرہ سے اجتماعی طور پر اجماع کے لیے معمور کیا جائے تو کیا جو اجتحاد اس طرح کیا گیا ہو وہ تمام مسلمانوں کے لیے قابل قبول ہوگا کیا حکومت کو اس پر سختی سے عمل پیرا ہونے پر مجبور کیا جا سکے گا خلاف ورزی و مقالفت اور نکتہ چینی کہاں تک برداشت ہو سکتی ہے کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ جعفر صادق رحمت اللہ علیہ وہ شیعہ آئمہ کا اجتحاد اور قوانین جو نہایت مناسب ہیں تمام مسلمانوں کے لیے اسلامی حکومت نافذ کر سکتی ہے جواب یہ سوال بہت سے اصولی سوالات پر مشتمل ہے میں اس کے ایک ایک جز کا جواب نمبر وار دوں گا علف اجتحاد کا دروازہ کھولنے سے کسی ایسے شخص کو انکار نہیں ہو سکتا جو زمانے کے بدلتے ہوئے حالات میں ایک اسلامی نظام کو چلانے کے لیے اجتحاد کی اہمیت وہ ضرورت کو اچھی طرح سمجھتا ہو لیکن اجتحاد کا دروازہ کھولنا جتنا ضروری ہے اتنا ہی احتیاط کا متقاضی بھی ہے اجتحاد کرنا ان لوگوں کا کام نہیں ہے جو ترجموں کی مدد سے قرآن پڑھتے ہوں حدیث کے پورے زخیرے سے نہ صرف یہ کہ ناواقف ہوں بلکہ اس کو دفتر بے معنی سمجھ کر نظرانداز کر دیتے ہوں پچھلی تیرہ صدیوں میں فقہہ اسلام نے اسلامی قانون پر جتنا کام کیا ہے اس سے سرسری واقفیت بھی نہ رکھتے ہوں اور اس کو بھی فضول سمجھ کر پھینک دیں پھر اس پر مزید یہ کہ مغربی نظریات و افکار کو لے کر ان کی روشنی میں قرآن کی تعویلیں کرنا شروع کر دیں اس طرح کے لوگ اگر اجتحاد کریں گے تو اسلام کو مسک کر کے رکھ دیں گے اور مسلمان جب تک اسلامی شعور کی رمق بھی ان کے اندر موجود ہے ایسے لوگوں کے اجتحاد کو ہرگز ضمیر کے اطمیقان کے ساتھ خبول نہ کریں گے اس طرح کے اجتحاد سے جو خانون بھی بنایا جائے گا وہ صرف ڈنڈے کے زور سے ہی قوم پر مسلط کیا جا سکے گا اور ڈنڈے کے ساتھ ہی وہ رخصت ہو جائے گا قوم کا ضمیر اس کو اس طرح اگل کر پھینک دے گا جس طرح انسان کا میدہ نگلی ہوئی مکھی کو اگل کر پھینک دیتا ہے مسلمان اگر اتمنان کے ساتھ کسی اجتحاد کو خبول کر سکتے ہیں تو وہ صرف ایسے لوگوں کا اجتحاد ہے جن کے علم دین خدا ترسی اور احتیاط پر ان کو اتمنان اور بھروسہ ہو اور جن کے مطالق وہ یہ جانتے ہوں کہ یہ لوگ غیر اسلامی نظریات و تصورات کو اسلام میں نہیں ٹھوسیں گے بے جو اجتحادی اصول آج سے ہزار سال پہلے بنائے گئے تھے وہ صرف اس لیے رد کر دینے کے قابل نہیں ہیں کہ وہ ہزار سال پرانے ہیں معقولیت کے ساتھ جائزہ لے کر دیکھئے کہ وہ اصول تھے کیا اور اس بیسوی صدی میں ان کے سوا اور کچھ اصول ہو بھی سکتے ہیں یا نہیں ان میں سے پہلا اصول یہ تھا کہ آدمی اس زبان کو اور اس کے قواعد اور محاوروں اور عدبی نزاکتوں کو اچھی طرح سمجھتا ہو جس میں قرآن نازل ہوا ہے بتائیے کیا یہ اصول غلط ہے انگریزی زبان میں قانون کی جو کتابیں لکھی گئی ہیں کیا ان کی تعبیر کا حق کسی ایسے شخص کو دیا جا سکتا ہے جو انگریزی زبان کی ایسی ہی واقفیت نہ رکھتا ہو وہاں تو ایک قومہ کے ادھر سے ادھر ہو جانے سے معنی میں عظیم فرق پیدا ہو جاتا ہے حتیٰ کہ بسا اوقات ایک قومہ کی تبدیلی کے لیے پارلیمنٹ کو ایک قانون پاس کرنا پڑتا ہے مگر یہاں یہ مطالبہ ہے کہ قرآن کی وہ لوگ تعبیر کریں گے جو ترجموں کی مدد سے قرآن سمجھتے ہوں اور ترجمے بھی وہ جو انگریزی زبان میں ہیں دوسرا اصول یہ ہے کہ آدمی نے قرآن مجید کا اور ان حالات کا جن میں قرآن مجید نازل ہوا ہے گہرا اور وسی مطالعہ کیا ہو کیا اس اصول میں کوئی غلطی ہے کیا موجودہ قوانین کی تعبیر کا حق کسی ایسے شخص کو دیا جا سکتا ہے جس نے قانون کی کسی کتاب کا محص سرسری مطالعہ کیا ہو یا اس کا محص ترجمہ پڑھ لیا ہو تیسرا اصول یہ ہے کہ آدمی اس عمل درامت سے اچھی طرح واقف ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قلفاء راشدین کے دور میں اسلامی قوانین پر ہوا ہے ظاہر بات ہے کہ قرآن خلا میں سفر کرتا ہوا براہ راست ہمارے پاس نہیں پہنچ گیا ہے اس کو خدا کی طرف سے ایک نبی لایا تھا اس نبی نے اس کی بنیاد پر افراد تیار کیے تھے معاشرہ بنایا تھا ایک ریاست خائم کی تھی ہزارہ آدمیوں کو اس کی تعلیم دی تھی اور اس کے مطابق کام کرنے کی تربیت دی تھی ان ساری چیزوں کو آ کر کیسے نظرانداز کیا جا سکتا ہے ان کا جو ریکارڈ موجود ہے اس کی طرف سے آنکھیں بند کر کے صرف قرآن کے الفاظ سے احکام نکالنا کس طرح صحیح ہو سکتا ہے چوتھا اصول یہ ہے کہ آدمی اسلامی قانون کی پچھلی تاریخ سے واقف ہو وہ یہ جانے یہ قانون کس طرح ارتخاء کرتا ہوا آج ہم تک پہنچا ہے پچھلی تیرہ صدیوں میں صدی بصدی اس پر کیا کام ہوا ہے اور مختلف زمانوں میں وقت کے حالات پر قرآن اور سنت کے احکام کو منطبق کرنے کے لیے کیا کیا طریقے اختیار کیے گئے ہیں اور تفصیلا کیا احکام مرتب کیے جاتے رہے ہیں اس تاریخ اور اس کام سے واقف ہوئے بغیر اجتہات کر کے ہم اسلامی قانون کے ارتخاء کا تسلسل کنٹینویٹی آخر کس طرح برخرار رکھ سکتے ہیں ایک نسل اگر یہ تیہ کر لے کہ پچھلی نسلوں کے کیے ہوئے سارے کاموں کو چھوڑ دے گی اور نئے سرے سے اپنی امارت بنائے گی تو ایسا ہی اہم خانہ فیصلہ ہمارے بعد آنے والی نسلیں بھی کر سکتی ہیں ایک دانشمند قوم اپنے اسلاف کے کیے ہوئے کام کو برباد نہیں کرتی بلکہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کو لے کر آگے وہ کام کرتی ہے جو انہوں نے نہیں کیا اور اس طرح مسلسل ترقی جاری رہتی ہے پانچوہ اصول یہ ہے کہ آدمی ایمانداری کے ساتھ اسلامی اقدار اور طرز فکر اور قدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی صحت کا معتقد ہو اور رہنمائی کے لیے اسلام سے باہر نہ دیکھے بلکہ اسلام کے اندر ہی رہنمائی حاصل کرے یہ شرط ایسی ہے جو دنیا کا ہر قانون اپنے اندر اجتہات کرنے کے لازمی طور پر لگائے گا در حقیقت اجتہات کے یہی پانچ اصول ہیں اگر کوئی صاحب معقول دلیل سے اس بیسی صدیق لیے کچھ اور اصول تجویج کر سکیں تو ہم ان کے ممنون احسان ہوں گے جیم مسلمانوں میں فرق کے جتنے اختلافات ہیں ان کے بارے میں پہلے ہی پاکستان کے علماء اس بات پر اتفاق کر چکے ہیں کہ جہاں تک پرسنللہ کا تعلق ہے ہر فرقے پر وہی احکام نافذ ہوں گے جو اس فرقے کے نزدیک مسلم ہیں اور جہاں تک ملکی قوانین کا تعلق ہے وہ اکثریت کے مسلک کے مطابق ہوں گے کیا اس کے بعد وہ مشکلات باقی رہتی ہیں جن کا حوالہ دیا جاتا ہے اگر مجلس خانون ساز میں ہمارے نمائند احتیاط کے ساتھ اس اصول پر عمل کریں تو فرقہ ورن اختلافات آہستہ آہستہ کم ہوتے چلے جائیں گے اور ہمارے قوانین کا ارتخواہ بڑی اچھی طرح ہو سکے گا فقہ جعفری اور شیعہ علما کا اجتہاد اسی ملک میں نافذ کیا جا سکتا ہے جہاں شیعہ فرقے کی اکثریت ہو چنانچہ ایران میں وہ نافذ ہے لیکن پاکستان میں وہ شیعوں کے پرسنللہ کی حیثیت سے ہی رہ سکتا ہے سنی اکثریت پر اس کو نافذ کرنے کی کیسے کوشش کی جا سکتی ہے مسئلہ اجتہاد میں الفاظ اور روح کی حیثیت سوال کیا اجتہاد جو کیا جائے گا وہ قرآن و حدیث اور سابقہ اجتہادی احکام و قوانین جو قلفاء راشدین کے احد میں نافذ کیے گئے تھے ان کے محض الفاظ پر ہی زور دے کر عمل کیا جائے گا یا آیت و حدیث کی صحیح سپیرٹ کو مد نظر رکھ کر کہ کن اور کب اور کون سے حالات وہ احوال اور رجحان کے تحت جاری ہوں آج موجودہ قانونی دفعات میں بھی الفاظ ورڈنگ آف دا سیکشن کی بندیس جتنی اہمیت رکھتی ہے اس سے زیادہ دیباچے قانون ریمیبل اہمیت رکھتا ہے جس کی روشنی میں آئین و قانون کی دفعات تک کالا دم خرار دی جاتی ہیں فرض کیجئے جیسا کہ مسلمان روزہ طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک رکھتے ہیں لیکن نماز و روزے کیلئے اوقات کا تعیون قدبین یعنی پولارس پر رہنے والے مسلمانوں کیلئے کیا ہوگا جہاں مہینوں لمبی راتیں اور دن ہوتے ہیں اور فرض کیجئے کہ کسی قطے میں قربانی کیلئے گائے بیل اونٹ بھیڑ بکری دمبا وغیرہ دستیاب نہ ہوتے ہوں اور مثلا وہاں صرف سور خرگوش مچھلی گینڈے ہاتھی اور کتے وغیرہ موجود ہوں یا کچھ نہ ہوں تو وہاں قربانی کی کیا صورت ہوگی کیا قربانی کی صحیح سپریٹ اور اصل جذبے کے تحت جانور جتنی مالیت رخم کی صورت میں حکومت وقت کے بیت المال میں اگر جمع کر دی جائے یا قوم کی فلاہ و بیہت پر خرچ کر دی جائے تو کیا شریعت اس پر اکتفا کر لے گی جواب اجتہات کے لئے الفاظ اور سپریٹ دونوں ہی کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے لیکن سپریٹ کا مسئلہ قاسا پیچیدہ ہے اگر سپریٹ سے مراد وہ چیز ہے جو بحیثیت مجموعی قرآن کی تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل قلفاء راشدین کے عمل اور بحیثیت مجموعی فقہ امت کے فہم سے ظاہر ہوتی ہے تو بلا شبا یہ سپریٹ ملحوظ رکھنے کے خابل ہے اور اسے نظرانداز نہیں کیا جا سکتا لیکن اگر الفاظ قرآن اور سنت سے لیے جائیں اور سپریٹ کہیں اور سے لائی جائے تو یہ سخت خابل اعتراض چیز ہے اور ایسی سپریٹ کو میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ قرآن اور حدیث کی روح سے اصل مقصود قدا کی عبادت ہے یا ان دونوں عبادت وں پورا نہ کیا جا سکتا ہو تو مقصد میں ترمیم کرنے کے بجائے ان متعلقات میں ترمیم کی جائے گی اب یہ ظاہر بات ہے کہ قرآن مجید اور سنت کی روح سے نماز ادا کرنا اور روزہ رکھنا اصل مقصد ہے اور جو عوقات ان عبادتوں کے لیے مقرر کیے گئے ہیں وہ زمین کی بہت بڑی آبادی کی سہولت کو ملحوظ رکھ کر مقرر کیے گئے ہیں زمین کی آبادی کا بہت بڑا حصہ ان علاقوں میں آباد ہے جہاں رات دن کا الٹ پھر چوبیس گھنٹوں میں ہو جاتا ہے اور ان علاقوں میں چونکہ اکثریت کے پاس ہر وقت گھڑی نہیں رہ سکتی اس لیے ان کی سہولت کو مدد نظر رکھ کر عوقات عبادت کے لیے وہ علامات بیان کی گئی ہیں جو افق پر یا آسمان پر ظاہر ہونے والی ہیں تاکہ ہر انسان اپنی عبادت کے عوقات بہ آسانی معلوم کر لے خود بین پر انسانی عبادی کا بہت چھوٹا حصہ عباد ہے اس عبادی کو نماز اور روزے کے احکام پر عمل کرنے کے لیے اپنے حالات کے لحاظ سے عوقات مقررہ میں مناسب ترمیم کرنی ہوں گی کیونکہ ان عوقات کی پابندی اور عبادت کی ادائیگی دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی ظاہر ہے کہ عبادت کے حکم کو عوقات کے حکم پر قربان نہیں کیا جا سکتا قربانی کے حکم پر عمل کرنے کے لیے صرف دو اصول مدد نظر رکھنے ہوں گے ایک تو یہ کہ جانور وہ ہو جو اسلام میں حرام نہیں کیا گیا ہے دوسرے یہ کہ جانور وہ ہو جو کسی آبادی میں مویشی کی حیثیت سے استعمال ہوتا ہو اس طرح قربانی کی حکم پر دنیا کی ہر آبادی میں عمل کیا جا سکتا ہے قربانی بہرحال جانور ہی کی ہونی چاہیے اس کے بدلے میں کوئی مالی انفاق کی شکل اختیار نہیں کی جا سکتی میں اس موضوع پر تفصیلی بحث اپنے رسالے مسئل قربانی میں کر چکا ہوں زکاة اور ٹیکس میں فرق سوال موجودہ آزاد تمدینی دور میں بھی کیا غربہ مساکین کیلئے عمرہ اور روسہ سے زکاة فنڈ جبرن اصول کیا جانا مناسب ہوگا جبکہ وہ دیگر کئی ٹیکس وں کے علاوہ انکم ٹیکس بھی ادا کرتے ہوں جواب زکاة کے مطالق پہلی بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ یہ ٹیکس نہیں ہے بلکہ ایک عبادت اور رکن اسلام ہے جس طرح نماز روزہ اور حج ارکان اسلام ہیں جس شخص نے بھی قرآن مجید کو آنکھیں کھول کر پڑھا ہے وہ دیکھ سکتا ہے کہ قرآن بالعموم نماز اور ذکاق کا ایک ساتھ ذکر کرتا ہے اور اسے دین کا ایک رکن خرار دیتا ہے جو ہر زمانے میں انبیاء اکرام کا دین رہا ہے اس لیے اس کو ٹیکس سمجھنا اور ٹیکس کی طرح اس معاملہ کرنا پہلی بنیادی غلطی ہے ایک اسلامی حکومت جس طرح اپنے ملازموں سے دفتری کام اور دوسری خدمات لے کر یہ نہیں کہہ سکتی کہ اب نماز کی ضرورت باقی نہیں کیونکہ انہوں نے سرکاری ڈیوٹی دے دی ہے اسی طرح وہ لوگوں سے ٹیکس لے کر یہ نہیں کہہ سکتی کہ اب زکاة ادا کر سکیں اسی طرح اس کو اپنے ٹیکزیشن کے نظام میں زکاة کی جگہ نکالنے کے لیے مناسب ترمیمات کرنی ہوں گی اس کے علاوہ یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ حکومت کے موجودہ ٹیکس وں میں کوئی ٹیکس ان مخاصد کے لیے اس طرح استعمال نہیں ہوتا ہے جن کے لیے قرآن میں زکاة فرض کی گئی ہے اور جس طرح اس کے تخصیم کرنے کا حکم ہے سوال مسلمانوں کے جذبہ جہاد کو زندہ رکھنے کے لیے آج بیسویں صدی میں کیا طریق کار تیار کیا جائے گا جبکہ آج کی جنگ شمشیر و سنا سے یا میدان جنگ میں صف آرہ ہو کر دست بدست نبرد آزمائی سے نہیں ہوتی بلکہ سائنسی ہتھیاروں دماغوں سٹریٹیجی اور اسپینیج سے لڑائی جاتی ہے آپ ایٹم بم راکٹ میزائل اور مشینی اجادت وغیرہ کا سہارا لے کر اس سائنسی و ایٹمی دور میں جہاد کی تشریع کس طرح کریں گے جواب جہاد اور چیز ہے اور جہاد فی سبی اللہ اور چیز مسلمانوں میں جس جذبہ جہاد کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے وہ اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتا جب تک ان کے اندر ایمان ترقی کرتے کرتے اس حد تک نہ پہنچ جائے کہ وہ خدا کی زمین سے برائیوں کو مٹانے اور اس زمین میں خدا کا حکم بلند کرنے کے لئے اپنا سب کچھ خربان کرنے کے لئے تیار ہو جائیں سردست تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سب کچھ اس جذبے کی جڑک کار دینے کیا جا رہا ہے تعلیم وہ دی جا رہی ہے جو ایمان کے بجائے شک اور انکار پیدا کرے تربیت وہ دی جا رہی ہے جس سے افراد اور سوسائٹی میں وہ برائیاں پھیلیں جنہیں ہر مسلمان جانتا ہے کہ اسلام کے نزدیک برائیاں ہیں اس کے بعد یہ سوال لاحاصل ہے کہ مسلمانوں میں جذبہ جہاد کیسے پیدا ہوگا موجودہ حالات میں یا تو مسلمان قرائے کا جائز اغراض اور ناجائز اغراض سب کے لئے استعمال ہو سکتے ہیں اگر مسلمان میں سچا ایمان موجود ہو اور اسلام کا نظب بن جائے تو وہ پورے جذبے کے ساتھ تمام وہ خابیلیتیں اپنے اندر پیدا کرے گا جو اس زمانے میں لڑنے کے لئے درکار ہیں اور تمام ان ذرائع اور چھوڑنے یا فضا میں راکٹ سے پرواز کرنے اور نت نئی اجازات کرنے والے مجاہدوں کے زمرے میں آسکتے ہیں جواب چاند اور مریق اور مشتری پر اترنا اپنی نویت کے لحاظ سے کولمبس کے امریکہ پر اترنے اور واسکوڈی گاما کے جزائر شرق الہند پر اترنے سے زیادہ مختلف نہیں اگر وہ لوگ مجاہد فی سویل اللہ مانے جا سکتے ہیں تو چاند اور مرق پر اترنے والے بھی مجاہدین بن جائیں گے فوج اور انتظام ملکی سوال انتظامی امور و مملکتی نظام سویل ایڈمنسٹریشن میں فوج کو کیا مخام دیا جا سکتا ہے موجودہ دور کے فوجی انخلابات سے ملکی نظام میں فوج کی شمولیت اور افادیت بہت حد تک ثابت ہو چکی ہے کیوں نہ فوج کو دور امن میں بٹھا کر کھلانے کے بجائے ہر فیلڈ میں قوم کی خدمت سپرد ہو جواب انتظامی امور اور مملکتی نظام میں فوج کا داخل ہونا فوج کے لیے بھی اور ملک کے لیے بھی سخت تواکن ہے فوج بیرونی دشمنوں سے ملک کی حفاظت کرنے کے لیے منظم کی جاتی ہے ملک پر حکومت کرنے کے لیے منظم نہیں کی جاتی اس کو تربیت دشمن سے لڑنے کی دی جاتی ہے اس تربیت سے پیدا ہونے والے اصاف ملک کے باشنوں سے معاملہ کرنے کے لیے موضوع نہیں ہوتے علاوہ بنی ملکی معاملات کو جو لوگ بھی چلائیں خواہ وہ سیاستکار پولیٹیشنز ہوں یا ملکی نظم نصف منتظمین ان کے کام کی نویت ہی ایسی ہوتی ہے کہ ملک میں بہت سے لوگ ان سے خوش بھی ہوتے ہیں اور ناراض بھی فوج کا اس میدان میں اترنا لا محالہ فوج کو غیر ہر دل عزیز ان پاپلر بنانے کا موجب ہوگا حالانکہ فوج کے لیے یہ ضروری ہے کہ سارے ملک کے باشندے اس کی پشت پر ہوں اور جنگ کے موقع پر ملک کا ہر فرد اس کی مدد کرنی کے لیے تیار ہو موجودہ دور کے فوجین قلبات نے ملک نظام میں فوج کی شملیت کو مفید ثابت نہیں کیا ہے بلکہ درحقیقت تجربے سے اس کے برے نتائج ثابت ہو گئے ہیں اسلام اور خواتین کے ملک مناسب سوال کیا اس دور میں اسلامی حکومت خواتین کو مردوں کے برابر سیاسی معاشی و معاشرتی حقوق ادا نہ کرے گی جبکہ اسلام کا دعویٰ ہے کہ اس نے سب سے تاریخ ترین دور میں بھی عورت کو ایک مقام اسٹیٹس عطا کیا ہے کیا آج خواتین کو مردوں کے برابر اپنے ورسے کا حصہ لینے کا حق دیا جا سکتا ہے کیا ان کو اسکول کالج اور یونیورسٹی میں مقلود تعلیم یا مردوں کے شانہ بشانہ کام کر کے ملک و قوم کی اقتصادی حالت بہتر بنانے کی اجازت نہ ہوگی جن فرض کیجئے اگر اسلامی حکومت خواتین کو برابر کا حق قرائے دہندگی دے اور وہ کسرت آرہ سے وزارت و صدارت کے عہدوں کے لئے الیکشن لڑکر کامیاب ہو جائیں تو موجودہ بیسویں صدی میں بھی ان کو منصب اعلیٰ سنبھالنے کا حق اسلامی حکام کی روح سے نہیں مل سکتا جبکہ بہت سی مثال ایسی موجود ہیں مثلا سیلون میں وزارت عظمہ ایک عورت کے پاس ہے یا نیدرلینڈ میں ایک خاتون ہی حکمران عالی ہے برطانیہ پر ملکہ کی شہنشاہیت ہے سفارت حد تک جیسے عابدہ سلطانہ دختر نواب آف بھوپال رہ چکی ہیں اور بیگم رانہ لیا خطلی خان نیدرلینڈ میں سفیر رضی سلطانہ حضرت محل زوج واجد علی شاہ جو پرائیڈ آف ممن کہلاتی ہیں جنہوں نے انگریزوں کے خلاف لکھنوں میں جنگ کی کمانڈ کی اور اس طرح خواتین نے خود کو پورا اہل ثابت کر دیا ہے تو اگر آج محترمہ فاطمہ جنہ صدارت کا حدہ سوان مطلق اجازت نہ ہوگی خواتین کا یہ بھی کار نمہ کہ وہ نرسوں کی حیثیت سے کس طرح مریضوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں خود اسلام کی پہلی جنگ میں خواتین نے مجاہدین کی مرہم پٹی کی پانی پھلایا اور حوصلے بلند کی تو کیا آج بھی اسلامی حکومت میں آدھی قوم کو مکانات کی چار دیوانی میں مخید رکھا جائے گا کیا عورتیں لیڈی ڈاکٹر یا نرس یا معلمہ بن سکتی ہیں جیسا کہ ہماری قوم کے بڑے بڑے لیڈروں نے قوم کو اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہماری عورتیں ان سب کاموں میں حصہ لے سے باہر بھی آ سکتی ہیں کیا عورتیں چہرہ کھول کر یا نخاب کے ساتھ جہاد میں شرکت کر سکتی ہیں جواب اسلامی حکومت دنیا کے کسی معاملے میں بھی اسلامی اصولوں سے ہٹ کر کوئی کام کرنے کی نہ تو مجاز ہے اور نہ وہ اس کا ارادہ ہی کر سکتی ہے اگر فی الواقع اس کو چلانے والے ایسے لوگ ہوں جو کہ اسلام کی اصولوں کو سچے دل سے مانتے ہوں اور اس پر عمل کرتے ہوں عورتوں کے معاملے میں اسلام کا اصول یہ ہے کہ عورت اور مرد عزت و احترام کے لحاظ سے برابر ہیں اخلاقی میار کے لحاظ سے برابر ہیں لیکن دونوں کا دار عمل ایک نہیں ہے سیاست اور ملکی انتظام اور فوج قدمات اور اسی طرح کے دوسرے کام مرد کے دار عمل سے تعلق رکھتے ہیں اس دائرے میں عورت کو گھسیٹ لانے کے دو برے نتیجے ہو سکتے ہیں یا تو یہ کہ ہماری خان کی زندگی بلکل تباہ ہوگی جس کی بیش تر سمیداریاں عورتوں سے تعلق رکھتی ہیں یا پھر عورتوں پر دوہرہ بار ڈالا جائے گا کہ وہ اپنے فطری فرائض بھی انجام دیں جن میں مرد قطن شرک نہیں ہو سکتا اور پھر مرد کے فرائض کا بھی حماقتوں کی نخل اتارنا عقل مندی نہیں ہے اسلام میں اس کے لئے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وراثت میں عورت کا حصہ مرد کے برابر ہو اس باب میں قرآن کا سریع حکم مانے ہے نیز یہ انصاف کے بھی خلاف ہے کہ عورت کا حصہ مرد کے برابر ہو کیونکہ اسلام احکام کی روح سے خاندان کی پرورش کا سارا مالی بار مرد پر ڈالا گیا ہے بیوی کا مہر نفقہ بھی اس پر واجب ہے اس کے مقابلے میں عورت پر کوئی مالی بار نہیں ڈالا گیا ہے اس صورت میں آخر عورت کو مرد کے برابر حصہ کیسے دلائے جا مالک میں اس کے بدترین نتائج ظاہر ہو چکے ہیں اگر ہمارے ملک کے لوگ ان نتائج کو بھگتنے کیلئے تیار ہوں تو شوق سے بھگتتے رہیں لیکن آخر یہ کیا ضروری ہے کہ اسلام میں ان افعال کی گنجائش زبردستی نکالی جائے جن سے وہ شدت کے ساتھ رکھتا ہے اسلام میں اگر جنگ کے موقع پر عورتوں سے مرہم پٹی وغیرہ کا کام لیا گیا ہے تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ عمن کی حالت میں عورتوں کو دفتروں اور کارخانوں اور کلبوں اور پارلیمنٹوں میں لاکھڑا کیا جائے مرد کے دارے عمل میں آ کر عورتیں کبھی مردوں وہ دراصل مرد میں پیدا کیے گئے ہیں عورت مسلوی طور پر مرد بن کر کچھ تھوڑا بہت ان عصاف کو اپنے اندر اُبھارنے کی کوشش کرے بھی تو اس کا دہرہ نقصان خود اس کو بھی ہوتا ہے اور معاشرے کو بھی اس کا اپنا نقصان یہ ہے کہ وہ نہ پوری عورت یہ ہے کہ وہ اہل کارکنوں کے بجائے نہ اہل کارکنوں سے کام لیتا ہے اور عورت کی آدھی زنانہ اور آدھی مردانہ خصوصیات سیاست اور معیشت کو خراب کر کے رکھ دیتی ہے اس سلسلے میں گنتی کی چند سابقہ مارو خواتین کے نام گنانے سے کیا فائدہ دیکھنا تو مجموعی ایک لاکھ دس ہزار قواتین جو مختلف مناسب پر کام کر رہی ہیں بالعموم ناموضو ثابت ہو رہی ہیں اور ان کی کارکردگی مردوں کی بنیزبت پچپن فیصدی سے زیادہ نہیں پھر مصر کے تجارتی اداروں نے یہ عام شگایت کی ہے کہ عورتوں کے پاس پہنچ کر کوئی راز راز نہیں رہتا مغربی ممالک میں جاسوسی کے جتنے واقعات پیش آتے ہیں ان میں بھی عموماً کسی نہ کسی طرح عورت کا دخل ہوتا ہے عورت کی تعلیم سے اسلام ہرگز نہیں روکتا عالی سے عالی تعلیم ان کو دلوائی جانی چاہیے لیکن چند شرطوں کے ساتھ اول یہ کہ ان کو وہ تعلیم خاص طور پر جائے جس سے وہ اپنے دار عمل میں کام کرنے کے لیے ٹھیک ٹھیک تیار ہو سکیں اور ان کی تعلیم وہ نہ ہو جو مردوں کی ہو دوسرے یہ کہ تعلیم مخلوط نہ ہو اور عورتوں کو زنانہ تعلیم گاہوں میں عورتوں ہی سے تعلیم دلوائی جائے مخلوط تعلیم کے محلق نتائج مغربی ترقی آفتہ ممالک میں اس حد تک سامنے آ چکے ہیں جو انسانیت کے لیے بدنما داغ ہیں مثلا صرف امریکہ میں سترہ سال تک عمر کی لڑکیاں جو ہائی سکول میں پڑھتی ہیں مخلوط تعلیم کی وجہ سے ہر سال ان میں سے اوزتا ایک ہزار حملہ نکلتی ہیں گو ابھی یہ شکل ہمارے ہاں رونما نہیں ہوئی ہے لیکن اس مخلوط تعلیم کی نتائج کچھ ہمارے سامنے بھی آنے شروع ہو گئے ہیں تیسرے یہ کہ ایسے اداروں میں کام لیا جائے جو صرف عورتوں کے لیے ہی مخصوص ہوں مثلا زنانہ تعلیم گاہیں اور زنانہ اسپطال وغیرہ لیڈر صاحبان کا حوالہ دے کر آپ نے جو سوال کیا ہے اس کا مختصر جواب تو یہ ہے کہ اگر اسلامی تہذیب اسی چیز کا نام ہے جس کی پیروی یہ حضرات خود اور ان کی اتباع میں مسلمان آج کل کر رہے ہیں تو پھر اسلام اس تہذیب کا نام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ نے سکھائی تھی تو آج کل کے میڈیکل کالج اور نرسنگ کی تربیت گاہوں اور اسپطالوں میں مسلمان لڑکیوں کو بھیجنے سے لاکھ درجہ بہتر یہ ہے کہ ان کو خبروں میں دفن کر دیا جائے رائج الوقت گرلز کالج میں جا کر تاریم حاصل کرنے اور پھر معلمات بننے کا معاملہ بھی اس سے بہت مختلف نہیں ہے البتہ اگر نظام تعلیم و تربیت ہمارے اپنے ہاتھ میں ہو اور ہم اپنے طریقے پر لڑکیوں کو تیار کر کے ان سے تمدن کے ضروری کاموں کی خدمت لینے پر قادر ہوں تو یقیناً ہم اس کا انتظام کریں کہ اسلامی حدود کی پابندی کرتے ہوئے لڑکیوں کو فنی سرجری قابلہ گری نرسنگ اور تربیت اطفال کی تعلیم دیں اور ان کو دوسرے علوم و فنون کی عالی تعلیم و تربیت دے کر معلمات بھی بنائیں اور ان سے تمدن کی دوسری مختلف ضروری خدمات بھی ایسے طریقوں پر لیں جو اسلامی تہذیب کے مطابق ہوں اس سلسلے میں یہ بھی زمناً لائق تصریح ہے کہ ہم مسلمان اس مغربی نظریہ کے قائل نہیں ہیں کہ تیمارداری کا پیشہ عورت کے لئے مقصوص ہے اور یہ کہ زنانہ اور مردانہ سب قسم کے اسپطالوں کے نرس عورت ہی ہونی چاہیے ہمارے نزدیک اس خیال کے لئے کوئی علمی اور عقلی بنیاد نہیں ہیں اور اخلاقی حیثیت سے یہ نہایت شرم ناک ہے کہ نرس خواتین سے مرد بیماریوں کی تیمارداری کے وہ کام لیے جائیں جنہیں مرد تیماردار بھی انجام دیتے ہوئے حجاب محسوس کریں اس بنا پر ہم مسلمان لوگ اگر عورتوں کو طبی خدمات کے لئے تیار کریں تو عورتوں کے علاج اور تیمارداری کے لئے کریں نہ کہ عام طبی خدمات کے لئے ہمارے نزدیک مردانہ اسپطالوں کے لئے مرد ہی نرس ہونے چاہیے جنگ کے جائز ہے پردے کے احکام سے قبل بھی یہ خدمات عورتیں انجام دیتی تھی اور ان احکام کے آنے کے بعد بھی دیتی رہی اور آج بھی دے سکتی ہیں لیکن یہ جواز اس شرط کے ساتھ ہے کہ فوج اسلامی ہو حدود اللہ کی پابند ہو اور ان بدماشیوں سے پاک ہو جن میں آج کل کی فوجوں نے نام بری حاصل کر رکھی ہے و ایسی کے معصوم نام سے عورتوں کو بھرتی کرنا اور پھر بدماش سپائیوں اور افسروں کے لیے ان سے قہبہ گری کی خدمت لینا وہ شیطانی گام ہے جس کے لیے کوئی گنجائش برائے نام بھی اسلامی تحضیم میں نہیں نکل سکتی اسلامی حکومت میں خواتین کی تنظیم اور غیر اسلامی رجحان سوال کیا اسلامی حکومت خواتین کی بڑھتی ہوئی آزادی کو سختی سے روکے گی جیسے ان کی زیبائش اور نیم اوریاں لباس زیب تن کرنے اور فیشن کا رجحان اور جیسے آج برس ریام کرتی ہیں اور آج کل نوجوان لڑکے بھی ہالیوڈ فلموں سے متاثر ہو کر ٹیڈی بوائز بن رہے ہیں تو کیا حکومت قانون کے ذریعے سے ہر مسلم و غیر مسلم لڑکے و لڑکی کے آزادانہ رجحان کو روکے گی خلاف ورزی پر سزا دے گی والدین و سردپرستوں کو جرمانہ کیا جا سکے گا تو اس طرح کیا ان کی شہری آزادی پر ضرب نہ لگے گی کیا گلز کائیڈ اپوہ یا دیگر وائیم سی اے اور وائی ڈیبلو سی اے جیسے ادارے اسلام نظام میں گوارہ کیے جا سکتے ہیں کیا خواتین خواہ اسلامی عدلیہ سے ہی خود طلاق لینے کی مجاز ہو سکیں گی اور مردوں پر ایک سے زیادہ شادی کی پابندی آج جائز ہوگی یا خواہ اسلامی عدالت کے روبرو ہی ان کو اپنی پسند سے سی میریج کرنے کا حق حاصل ہو سکتا ہے کیا خواتین کو یوت فیسٹیول کھیلوں قومی کردار تباہ کرنے والے ادارے مزلن سینما فلمیں ٹیلی ویجن ریڈیو پر فہش گانے اور اریاں رسائل و لٹریچر موسیقی ناچ و رنگ کی ثقافت محفلے وغیرہ کو بند کر دیا جائے گا یا فائدہ اٹھانا ممکن ہوگا جواب اسلام معاشرے کی اصلاح و تربیت کا سارا کام محض قانون کے ننڈے سے نہیں لیتا تعلیم نشر و اشاعت اور رائع عام کا دباؤ اس کے ذرائع اصلاح میں قاس اہمیت رکھتے ہیں ان تمام ذرائع کے استعمال کے بعد اگر کوئی خرابی باقی رہ جائے تو وہ قانون وسائل اور انتظام تدابیر استعمال کرنے میں بھی تعمل نہ کرے گا عورتوں کی اریانی اور بے حیائی فیلواقع ایک بہت بڑی بیماری ہے جسے کوئی سچی اسلام حکومت برداش نہیں کر سکتی یہ بیماری اگر دوسری تدابیر اصلاح سے درست نہ ہو یا اس کا وجود باقی رہ جائے تو یقیناً اس کو عزروع قانون روکنا پڑے گا اس کا نام اگر شہری آزادی پر ضرب لگانے کے مترادف ہے تو جواریوں کو پکڑنا اور جیب کتروں کو سزائیں دینا بھی شہری آزادی پر ضرب لگانے کے مترادف ہے اجتماعی زندگی لازمان افراد پر کچھ پابندیاں آیت کرتی ہے افراد کو اس کے لیے آزاد نہیں چھوڑا جا سکتا کہ وہ اپنی ذاتی رجحانہ اور دوسروں سے سیکھی ہوئی برائیوں سے اپنے معاشرے کو خراب کریں گرلز گائیڈز کے لیے اسلام میں کوئی جگہ نہیں اپوہ قائم رہ سکتی ہے بشرتے کہ وہ اپنے دائرے عمل میں رہ کر کام کرے اور قرآن کا نام لے کر قرآن کے خلاف طریقے استعمال کرنا چھوڑ دے وائی ایم سی ای عیسائی عورتوں کے لیے رہ سکتا ہے مگر کسی مسلمان عورت کو اس میں گھسنے کی اجازت نہیں دی چا سکتی مسلمان عورتیں چاہیں تو وائی ڈیبلو ایم اے بنا سکتی ہیں بشرتے کے اسلامی حدود میں رہیں مسلمان عورت اسلامی عدلیہ کے ذریعے سے خلا حاصل کر سکتی ہے فسخ نکاح نیولیفکیشن اور تفریق جوڈیشل سپریشن کی ڈگری بھی عدالت سے حاصل کر سکتی ہے بشرتے کے وہ شریعت کے مقرر کردہ قوانین کے مطابق ان میں سے کوئی ڈگری حاصل کرنے کی مجاز ہو لیکن طلاق ڈائورس کے اختیارات قرآن نے صریح الفاظ میں صرف مرد کو دیئے ہیں اور کوئی قانون مردوں کو اس اختیار سے محروم نہیں کر سکتا یہ اور بات ہے کہ قرآن کا لے کر قرآن کے خلاف قوانین بنائے جانے لگے پوری اسلامی تاریخ عہد رسالت سے لے کر اس صدی تک اس تصور سے نہ آشنا ہیں کہ طلاق دینے کا حق مرد سے سلپ کر لیا جائے اور کوئی عدالت یا پنچائت اس میں دخل دے یہ تخیل سیدھا یورپ سے چل کر ہمارے یہاں درامت ہوا ہے اور اس کے درامت کرنے والوں نے نہ کبھی آنکھیں کھل کر یہ نہیں دیکھا کہ یورپ میں اس قانون طلاق کا پس منظر کیا ہے اور وہاں اس کے کتنے برے نتائج رونما ہوئے ہیں ہمارے ہاں جب گھروں کے سکینڈل نکل کر بازاروں میں پہنچیں گے تو لوگوں کو پتا چلے گا کہ خدا کے بیرونی مال ہے جسے قرآن کے جالی پرمیٹ پر درامت کیا گیا ہے یہ اسی سوسائٹی میں سے آیا ہے جس میں ایک ہی عورت اگر منکوہ بیوی کے ساتھ داشتہ کے طور پر رکھی جائے تو نہ صرف یہ کہ وہ قابل برداشت ہے بلکہ اس کے حرامی بچوں کی حقوق محفوظ کرنے کی بھی فکر کی جاتی ہے فرانس کی مثال ہمارے سامنے ہیں لیکن اگر اسی عورت سے نکاح کر لیا جائے تو یہ جرم ہے گویا ساری پابندیاں حلال کے لیے ہیں حرام کے لیے نہیں ہیں سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن مجید کی عبجت سے بھی واقف ہو تو کیا وہ یہ اقدار اختیار کر سکتا ہے کیا اس کے نزدیک زینہ قانون جائز اور نکاح قانون حرام ہونے کا عجیب و غریب فلسفہ برحق ہو سکتا ہے اس طرح کے خوانین بنانے کا حاصل اس کے سوا کچھ نہ ہوگا کہ مسلمانوں میں زینہ کا رواج بڑے گا گرل سرینڈ اور داشتائیں فروغ پائیں گی اور دوسری بیوی ناپید ہو جائے گی یہ ایک ایسی سوسائٹی ہوگی جو اپنے خد و خال میں اسلام کی اصل سوسائٹی سے بہت دور اور مغربی سوسائٹی سے بہت قریب ہوگی اس صورتحال کے تصور سے جس کا جی چاہے مطمئن ہو مسلمان کبھی مطمئن نہیں ہو سکتا سوال مہرج کا سوال ظاہر ہے کہ مسلمان عورت کے ساتھ تو پیدا نہیں ہوتا یہ سوال اگر پیدا ہوتا ہے تو مشرک عورت سے شادی کرنے کے معاملے میں یا کسی ایسی عیسائی یا یہودی عورت سے شادی کے معاملے میں جو اسلامی قانون کے تحت کسی مسلمان سے نکاح کرنے کے لیے تیار نہ ہو اور مسلمان مرد اس کے عشق میں مبتلا ہو کر اس اقرار کے ساتھ شادی کرے کہ وہ کسی مذہب کا پابند نہ ہوگا یہ کام اگر کسی کو کرنا ہی ہو تو اسلام سے فتوہ لینے کی کیا ضرورت ہے اور اسلام کیوں اپنے ایک پیروں کو اس کی اجازت دے اور ایک اسلامی عدالت کا کام کب ہے کہ مسلمانوں کی اس طریقے پر شادیاں کروائے اگر ایک اسلامی حکومت بھی یوت فیسٹیول اور کھیلوں کی نمائش اور ڈرام اور رخص و سروت اور مقابل حسن میں مسلمان عورتوں کو لائے یا ائر ہسٹس بنا کر مسلمانوں کے دل مہنے کی کوشش کرے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اسلامی حکومت کی ضرورت کیا ہے یہ سارے کام کفر اور کفار کی حکومت میں بہ آسانی ہو سکتے ہیں بلکہ زیادہ آزادی کے ساتھ ہوتے ہیں سینما فلم تیلی ویجن اور ریڈیو وغیرہ تو خدا کی پیدا کرتا طاقتیں ہیں جن میں بجائے خود کوئی خرابی نہیں خرابی ان کے استعمال میں ہیں جو انسانی اخلاق کو تبا کرنے والا ہے اسلامی حکومت کا کام ہی یہ ہے کہ وہ ان ذرائع کو انسانیت کی فلاح کی لیے استعمال کرے اور اخلاق فساد کی لیے استعمال ہونے کا دروازہ بند کر دے